بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین نیا بیوی کے کچن میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ویورز آج ہم منگفلی بون رہے ہیں کچھی منگفلی آپ بزار سے لے کر اس کو گھر پر بون سکتے ہیں یہ آپ کو سستی پڑے گی اس کے لئے ہم ریت کا استعمال کر رہے ہیں اس سے بھی بہت اچھی منگفلی بونتی ہے کوئی اور چیز میں آٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ نمک وغیرہ یہ دیکھئے یہ ہماری منگفلی ویورز ریت کو ہم نے گرم کر لیا ہے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اس میں اب ہم اپنی منگفلی بونیں گے یہ دیکھیں اس پاتھ کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں چمچ آپ نے حلاتے جانا ہے اگر آپ اس کو حلائیں گے نہیں تو یہ ریت گرم ہوتی ہے اور یہ نیچے سے فوری طور پر جل جائے گی بس اس میں یہی ٹکنیک ہے کہ اس کو حلاتے جانا ہے آپ نے ماشاءاللہ جی ویورز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے یہ دیکھیں ہماری منگفلی یہ تقریب دس سے بارہ منٹ میں بھون کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کو آپ باہر نکال لیجئے اس طرح سے چھننی کی مدد سے یہ دیکھیں اب ہم اپنی باقی مزید جو منگفلی ہے وہ رڈی کریں گے اس کو بھی ہم اسی طرح سے روست کریں گے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دس سے بارہ منٹ میں آپ اس کو چک کر سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے اس کا یہ چھلکا جو ہے یہ اندر والا یہ چھوٹا چھلکا یہ بھی رسانی سے اتر جائے گا اور موپلی آپ کھائیں گے تو یہ آپ کو مٹھی محسوس ہوگی اس کا مطلب ہے یہ کہ بون کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کو زیادہ دیر تک بونیں گے تو اس جل جائے گی اور اس کا اندر سے جو ہے وہ کڑوی ہو جائے گی اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ بوننا نہیں ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ جی ہماری موپلی بہت اچھی روست ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اور یہ بہت ہی میٹھی اور مزیدار سی موپلی ہماری رڈی ہے آپ بھی اس کو گھر پر بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو واج کرنے کا شکریہ اللہ حافظ